تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جناب وزیر آزم انہوں نے اربوں روپیہ ضائع کیا ہے ناروال اکارا رائیوینڈ ایک ایک سٹیشن جناب وزیر آزم اسی اسی کروڑ روپیہ میں انہوں نے بنایا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گے کہ ان کا اصل نیپ کا کیس یہ ہونا چاہیے یہ ہم نے دو ڈیڑھ کروڑ روپیہ سے اس کو ٹھیک کیا ایک روپیہ لاہور راولپنڈی اور کراچی میں ظالموں نے نہیں لگایا اپنے اپنے سٹیشنوں پہ لگاتے رہے جس جس کا جہاں انٹریس تھا اربوں روپیہ تباہ و برباد کر دیا اور جناب والا آج ہم آپ کے مشکل شکر گزار ہیں یہ ریلوے کے جو مزدور ہیں جناب وزیر آزم صاحب انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے کچھ ویگنے بینظیر کی بیس سال پہلے شہادت میں جل گئی تھی اس کو ہم نے ٹھیک کیا اور دو سو کوچز ہم نے ٹھیک کر کے چوبیس نئی ٹرینیں چلائی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو پورے سال میں چالیس ٹرینوں کا ہم ٹارگٹ پورا کریں گے اور پاکستان کا کوئی کونہ ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں آپ کی قیادت میں ریلوے کا جال نہ بچا گیا اس میں ایک پیسے کی امپورٹ نہیں ہے وزیر آزم صاحب ہم نے اپنی ارننگ بڑھائی ہے ہماری پچیس سے تیس فیصد پیسنجر سواری بڑی ہے آپ کی قیادت میں ان شہ مہینوں میں جو ہمیں اضافی پیسہ ملیا اس سے ہم یہ رینوویشن کر رہے ہیں اس سے ہم اپنی حالت کو بہتر کر رہے ہیں اور میرے پاس الفاظ نہیں جس کا شکریہ دا کروں صرف ہم نے پیسنجر ٹرین نہیں بڑھائی بلکہ آٹھ سے چودہ فریڈ ٹرینے اب کر دی ہیں میرا آپ سے وعدہ ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو حضور کے صدقے میں ہم یہ بیس ٹرینے کریں گے بیس ٹرینے فریڈ کی کریں گے میں فیصلہ کیا ہے کیبنٹ میں بھی پی ایس او کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ ہماری جو فریڈ ڈیزل کی ویگنیں کھڑی ہیں ان کو پہلے بزنس دیا جائے انڈیا میں فرسٹ اپرچونٹی ریلوے کو دی جاتی ہے تاکہ پولوشن ختم ہو اور روڈ سے ٹریفک ختم ہو انشاءاللہ تعالی آپ نے کل بھی یہ مربانی فرمائی ہے آپ پی ایس او کو کیبنٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے اس کے بعد ہماری معاشی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی ہم نے ریلوے کی عربوں روپے کی ارازی واقزار کرائی ہے لاہور رائل پاوم جو ہے میں نے خود سپریم کورٹ میں کیس لڑا جی کراچی کا کیس لڑا ہے اور وہ کیس پاکستان ریلوے جو لاکھوں روپے دے کے وکیل کھڑے کرتے تھے میں نے مفت میں کیس لڑکے یہ کیس جیتا ہے جی میرا تو دل کرتا ہے ریٹائر ہو کہ میں وکیل ہی بن جاؤں تو زیادہ بہتر ہے جناب وزیراعظم صاحب کیسی آر میں ہم نے ساری ساری کمرشل پروپٹی واقزار کرا لی ہے کراچی میں گو کہ ہمارے پہ بڑا پریشر ہے لیگل سائیڈ کا اور چند رہائشی کالونیاں رہ گئی ہیں مچھر کالونیاں ہو گئی دوسری میں خود وہاں جاتا ہوں ہفتے میں ایک دن میں کراچی بیٹھتا ہوں ایک دن لاہور بیٹھتا ہوں باز کا دو دن لاہور بیٹھتا ہوں ایک دن کراچی بیٹھتا ہوں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ہم نے ریل لائف ٹریکنگ فری آف کاسٹ ایک آدمی نے ہمیں گفت کیا ہے گارڈ کا بیٹا تھا اور اس وقت ساری ریلوے آپ اپنے موبائل سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ٹرین کس جگہ کھڑی ہے اور تین سو انجنوں میں ہم نے ٹریکنگ سسٹم لگائی ہے پندرہ لاک لیٹر ڈیزل ہم نے چوبیس ٹرینیں چلانے کے بعد بچایا جو کہ ایک عرب روپے کی ریلوے کی بچا تھا اس نئے نظام کے تحر جنابِ اللہ جنابِ والا ہماری اکو پینسی الحمدللہ سو فیصد سے زیادہ ہے بعض کا تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ رحمان بابا اور مہنجو دھارو اور تھل جو میاں والی میں چلا رہے ہیں اس کی اتنی زیادہ ہمارے پاس ایک کوش فالتو نہیں ہے ایک فریڈ ٹرین فالتو نہیں ہے جو ٹھیک ہوتی ہے اس کی ہم ٹرین چلا دیتے ہیں انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر ہم سرسیت ٹرین جو ہے آن ٹریک لائیں گے اللہ کو منظور ہوا اور وہ بھی ہم نے ایک وی آئی پی ٹرین بنائی ہے ہم نے چار مجھے آپ کے ٹائم کا احساس ہے اس لیے میں تیزتے ذرس کر رہا ہوں ہم نے چار کیٹیگرییاں بنائی ہیں ایک غریب قوم ہم تیرہ سو پچاس روپے میں پشاور سے کراچی لے کے جا رہے ہیں پھر ہم نے بتیسو روپے کی کیٹیگری بنائی ہے پھر ساڑھے چار پانچ ہزار کی بنائی ہے پھر یہ چھ ہزار پانچ سو کی ویڈ فوڈ اینڈ بیڈنگ دو ڈینر اور ایک ناشتہ اور ابھی آپ اس کا ملازہ فرمائیں گے فل بیڈ سروس اور یہ صفائی بھی ہم نے ٹھیکے پہ دے دی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں یہ ہم سکسٹی فائیو ہنڈڈ پہ گرین لائن کو بھی پندرہ تاریخ سے سکسٹی فائیو ہنڈڈ پہ بھی فوڈ کر رہے ہیں اس سے صفائی کا نظام بھی ہم نے پرائیوٹ سیکٹر کو دے دیا ہے تاکہ اور کپلیمنٹری ڈرنکس دے رہے ہیں اب یہ ہم نے ویٹنگ روم منائے ذرا سیکیورٹی نے پاس نہیں کیا ساتھ ہم نے بہت بڑا لیکن سیکیورٹی کا خیال تھا کہ ہم ویٹنگ روم نہ دکھایا جائے دوسرا یہ غریب کی سواری ہے محفوظ سستی اور بہتر پاکستان کی ہسٹری میں آپ پہلے وزیر آزم ہیں جس نے اس نظام کو عزت دی ہے ورنہ لوگوں نے یہاں کمیشنیں کھائی ہیں جی پچاسی پچاسی شیخ رشید اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے